عزیز ساتھی اسلام علیکم علیانہ علاقہ کے چند دوستوں نے میسج کیے گروپ میں تو یہ میں اس طرف آیا تو بغیر کسی پارٹی کے اور بغیر کسی وہ نون یا پی ٹی آئی یا پی پرز پارٹی جتنے بھی یہ صاحب اقتدار لوگ ہیں یا جو کام کر سکتے ہیں یہ ہمارے علاقہ کی حالت دیکھیں آگے بھی آپ کو دکھاؤں گا جو جو کچھ میں نے دیکھا ہے تو اس کو مل جل کر کچھ کام ہوتے ہیں جو لوگ اپنے طور پر کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے کچھ اپنے فلائی کام کیے کچھ کام ہیں جو گورنمنٹ کرتی ہیں اور جو ہمارے لیڈر ہیں جن کو فنڈ ملتے ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو بغیر کسی علاقائی رنجش کے کہ کس نے ووٹ دی ہے یا نہیں دی میرا یہ پیغام ہوگا کہ اس علاقے کو خوبصورت بنائیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ مین روڈ ہے جب کوئی مار جی جاتا ہوگا خوشی گمی میں جب لوگ ادھر آتے ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنا یہ شرمندگی کا مقام ہے تو اس پر فوکس کیا جائے اس طرح سے یہ دیکھیں سیلا کی دوسری مہرور پار کونے پر یہ جگہ خالی ہے گاند کا آپ اندازہ لگائیں کتنا یہ جگہ نیچے جوڑ بان چکا ہے اب یہ جو ڈنگی وائرس پھیلے یا ہمارے بچے بیمار ہوں تو ایک دفعہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ دو ہزار سے دس ہزار تک اور اگر مزید بگڑ جائے آلت تو لاکھوں خرچ ہو جائیں گے لیکن ہم لوگ جو ہے وہ بیس روپے یا پچاس روپے ایک گار مقرر کر کے تو اس کو نہیں اٹھوا سکتے لہذا یہ میں اپنے ساسیوں کو یہی کہوں گا کہ ایک دنظیم بنائیں اور علاقہ کی بہتری کے لیے بغیر کسی وہ رنجش کے اور پارٹی بازی کے کام کریں کس طرح سے یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پریشانی بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے ذرا سے بارش ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ دور تک آپ دیکھیں یہ ہماری جو سیلہ کی ڈیری فارم سے لے کر بگا تک جو ایک مین روڈ ہے اس کا یہ حال ہے اور یہاں پر اب ایک یہ نصیحت یہ ہے مرزا صاحب لوگوں کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ قصہ گندگی کے ڈیر ہیں یہ مرزا صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ آئیے تو اب دور تک آپ دیکھیں جہاں تک آپ چال کر جائیں تو یہ ہمارا حال ہے اللہ تعالی ہمارے جتنے میں یہ سیاسی لیڈران ہیں جہاں ورکر ہیں ان کو اللہ تعالی جو ہے وہ اپنے علاقہ کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وہاں میں یاد رکھئے گا اس اپڈیٹ کے لیے اس طرح سے یہ دیکھیں ادھر جگہ خالی ہے تو ادھر یہ گندگی کے ڈیر لگے ہوئی شاہ صاحب یہ آپ کے گھر کے سامنے جو میں حالت دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں ایسی حالت اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جب یہ کام ہوا ہے سڑک اور نالی کا تو ایک مکمل ہے وہ ایک پروگرام کے تحت نہیں ہوا تو اس کا لیول ٹھیک نہیں رکھا گیا اگر اس کو دوبارہ اکھاڑ کے نالی کو اس کا لیول پہلی نالی سے ڈھون کر کے تو آگے تک پوچھایا جائے تو یہ مسئلہ آل ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ شاہ صاحب دیکھیں یہ ہماری نالیوں کی وجہ سے یہ دیوار کھینچ دی گئی اور یہ دیکھیں روڈ سٹارٹ سے جب بارش ہوتی ہے تو کتنا برا یہ نظام ہوتا ہے گزرنا پڑ جاتا ہے وہ دور تک دیکھیں جو بری آلت ہوئی ہے جگہ ہمیں خالی نظر آتی ہے وہاں پر ہم گھن تھینگنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو پھر ایک دفعہ یہ اپنے قبرستان کا نظارہ کرا رہا ہوں یہ میرے سمیت ہم تمام جو صاحب حصیت لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں صاحب اقتدار ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مقام عبرت ہے کہ دیکھیں کہ اگر آج ہم اپنے ان ابواع جداد کی قبروں کا خیال نہیں رکھ رہے کال کو ہمارا کون خیال رکھے گا ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی تنظیم بنائیں ایسی کمیٹی بنائیں کوئی ایسا مالی ایرگنائز کر دیں کہ وہ جو ان قبروں کی لک آفٹر کرے ایسے کچھ سپری جو ہے کروا دی جائیں کمیٹی کو مینسپل کمیٹی بل دیا ہم ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں ان کے آگے آگے دوڑتے ہیں ان کے جلسوں جلوسوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کے اقتدار کے لیے کام کرتے ہیں تو اگر ہم یہ اپنا قبرستان بھی صحیح طور پر مینج نہ کر سکیں تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا ایک سوالیہ نشان ہے تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی